جی دوستو میرے پاس یہ مارڈل ہے نوکیا کا ٹی اے گیارہ چوہتر اس کا مسئلہ یہ آرہا ہے کہ میں جیسے اس کو آن کرتا ہوں تو ہمارا جو موبائل ہے اس کی ایل سی ڈی کی لائٹ آتی نہیں ہے ہمارا جو موبائل ہے وہ تو آن ہو جاتا ہے تو بہت ہی آسان جو ہے اس کا جمپر لے کے آیا ہوں کوئی مشکل نہیں ہے آپ بس شروع سے لے کر ان تک ہماری ویڈیو دیکھیں جہاں سے آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے تو آپ مجھے کمیٹس کریں میں انشاءاللہ بہت جلدہ آپ کو اس کا ریپلائی کروں گا تو پہلے بھی آر ایڈی بہت سارے ٹیٹوریل یا اس کے جو ویڈیوز ہیں وہ یوٹیو پر آویلیبل ہیں بٹ یہ جو سلیوشن ہے یہ ایک نیو سلیوشن ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے آر ایڈی اس کو پہلے پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ سے یعنی کہ جو مجھے سمجھ جائی ہے جو میں نے ٹرائی کی ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں آر ایڈی میں نے اس کو جمپر کر کے دیکھا ہے لیکن یہ کسی بھی پوائنٹ پر ورک نہیں کر رہا اگر ورک کرتا ہے تو ہماری جو لائٹ ہے وہ ڈریکٹ ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کو کیسے سالو کرنا ہے بہتی آسان ہے اور جو دوست ہماری اس ویڈیو پر نئے ہیں ان دوستوں سے چھوٹی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر انویلی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس آتر ہے تو بہتی آسان ہے تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے کس پوائنٹ کو کس کے ساتھ جمپر کرنا ہے جمپر کرنے سے نہ تو آپ کا موبائل شارٹ ہوگا نہ اس کی لائٹ ہے وہ ڈریکٹ ہوگی تو یہاں پر تو میں نے آر ایڈی جمپر کیا ہے لیکن یہاں پر یعنی کہ صحیح بھرک نہیں کر رہا ہے یا سپارکنگ کرتی ہے یا لائٹ جلتی نہیں ہے اگر جلتی ہے تو وہ شارٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ ڈریکٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو آر ایڈی میں نے جمپر کر کے ٹرائی کیا ہوگا ہے تو یہاں پر آپ نے جو اس کو یہاں یہ جو والا پوائنٹ ہے میں آپ کو بتایتا ہوں یعنی کہ اس سائیڈ والا جو پوائنٹ ہے یہ والا پوائنٹ یہاں پر جو میں نے جہاں ٹیوزر لگا رہا ہوں یہ والا جو پوائنٹ ہے آپ نے یہ جو آپ کو ایزی طور پر امید ہے کہ نظر آ جائے گا جمپر کر دینا ہے تو آپ کی جو ہل سی ڈی کی لائٹ ہے نا تو شارٹ ہوگی اور اب امید ہے کہ آپ کو ایزی طور پر یہ نظر آ رہا ہوگا جمپر جہاں میں نے اس کو جمپر کر کے رکھا ہوا ہے یہاں پر میں نے اس کو ٹرائی کیا ہے یہ دیکھیں اب دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس کے ساتھ ٹیچ کرنا ہے تو آپ کا جو نوکیا کا موبائل ہے ٹی ای گیارہ چھوہتر اس کے جو ال سی ڈی کی لائٹ ہے وہ سو پرسنٹ ور کرے گی اب میں اس کو جمپر کر کے آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کیا یہ ور کرتی بھی ہے یا نہیں جی تو یہ دیکھیں دوستو میں نے جیسے آپ کو بتایا سیمپل میں نے ویسے اس کو جمپر کیا ہے یعنی کہ اس پوائنٹ سے تو جو میں نے دوسرا پوائنٹ آپ کو بتایا آپ نے اس کے ساتھ ٹیچ کرنا بھی میں اس کو آن کر دیکھتا ہوں کہ کیا یہ ال سی ڈی کی جو لائٹ ہے وہ ور کر بھی رہی ہے یہ نہیں کر رہی اور امید ہے کہ جن دوستو کو یہ مسئلہ ہے ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد ان دوستو کا مسئلہ بھی کلئر ہو جائے گا یہ دیکھیں دوستو ہماری جو ال سی ڈی کی لائٹ ہے وہ پرفیکٹ طور پر اس کی جو لائٹ ہے وہ ورگ کر رہی ہے تو امید ہے کہ آپ کا مسئلہ بھی کلئر ہو جائے گا سیمپل جیسے میں نے بتایا ہے آپ نے ویسے جمپر کرنا ہے تو آپ کا جو مسئلہ ہے وہ کلئر ہو جائے گا کیونکہ پہلے میں نے آر ایڈی یہاں پر بھی ٹرائی کی ہیں لیکن یہاں پر یہ صحیح سنے بھرگ نہیں کیا تو دوبارہ میں دکھاتا ہوں کہ آپ کو پوائنٹ نظر آرہا ہوگا آپ نے اس پوائنٹ سے جمپر کرنا ہے اس کو اور اس کے بعد آپ نے یہ جو آپ کا عزیزیاں سے نظ جمپل آرہی آپ نے سیمپل اس کو اس کے ساتھ جمپر کر دینا ہے تو آپ کا جو مسئلہ ہے وہ کلئر ہو جائے گا ابھی جو ہے میں اس کو اگر جمپر کو اتارتا ہوں تو ہماری جو الچڈی کی لائٹ ہے یعنی کہ وہ اوف ہو جائے گی یہ دیکھیں ابھی میں اس کو جمپر کو اتار دیا ہے تو ابھی ہمارے جو دیکھیں کی پیٹ کی لائٹ تو جل رہی ہے لیکن ڈسپلے پہ کچھ نہیں آرہا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو تو اکلنے اجازت ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ